اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن امان آج نئی انیس سو اکتر کی تئیس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المائدہ کی آیت ستاون سے ہوتا ہے فائیو اوور فائیو سیون سجدیدہ یاد داشت کے لئے ارز کر دوں سابقہ آیات میں کہا یہ گیا تھا کہ اے جماعت مومنین اپنوں کے علاوہ کسی اور کو اپنا رازدان نہ بنا اپنا دوست نہ سمجھنا اپنا سر پرست نہ تصور کر لینا یہ ذہن میں نہ رکھنا کہ ان کے ہاں سے تمہیں اقتدار اور اختیارات مل جائیں گے ان کے ہاں سے تمہیں عزت و تقریم مل جائے گی یہ ان کے جھوٹے وعدے ہوں گے ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ہر اس بات سے خوش ہوتے ہیں جس سے تمہیں نقصان پہنچتا ہو اور ہر وہ بات کہ جس سے تمہیں فائدہ پہنچتا ہو ان پر بڑی گران گزرتی ہے لہٰذا اپنے وہی ہیں جو تمہارے اپنے ہیں دوسروں کے ساتھ تعلقات معاہدات کے رکھو حسن سلوک کے رکھو انسانی حقوق یہ دو انہیں انسانیت کی تقریم رکھو لیکن اپنے نظام میں اپنی جماعت میں ان کو شریک حکم نہیں تم کر سکتے رازدان نہیں بنا سکتے ان پر بھروسہ نہیں کر سکتے ان کی مدد سے اگر چاہو کہ تمہیں دنیا میں تقویت حاصل ہو تو بالکل غلط ہے اور اگلی چیز میں نے یہ کہی تھی کہ اس نے کہا یہ تھا کہ جو شخص ایسا کرے گا تم میں سے یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ اس نے کہا کہ یہ ارتداد ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے مرتد کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ اسلام کا مذہب تیار کر چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر لیتا ہے بلکہ قرآن کی روح سے اپنوں کو چھوڑ کے جو غیر جو ہیں دوسرے جو ہیں انہیں ان پر اعتماد کر لینا ان پر بھروسہ کرنا انہیں رازنا بنا لینا ان سے تقریت چاہنا کہا یہ ارتداد ہے اس سے تمہارا دین ہی باقی نہیں رہ جاتا ہے اور اگری چیز یہ تھی کہ اگر جماعتی حصیت سے قومی حصیت سے گروہ کی حصیت سے کسی نے ایسا کیا تو پھر وہ یاد رکھے کہ خدا پھر ان کی جگہ دوسری قوم بھیج دے گا وہ ان جیسی قوم نہیں ہو میں نے ارز کیا تھا کہ قرآن کے حقائق تو ابدی ہیں لیکن بعض اوقات قوموں کی زندگی میں ایسے حوادث اور واقعات آ جاتے ہیں کہ وہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ واقع ہمارے لیے کہہ گئے تھے سابقہ دنوں ہم پہ جو قیامت گزری ہے معاشرستان بینگالہ میں اس سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ جب کوئی قوم کوئی جماعت کوئی گروہ اپنوں میں سے اپنوں کو چھوڑ کے دوسروں کے ہاں جا کے ان چیزوں کو تلاش کرتا ہے انہیں رازدان بناتا ہے سرپرست تصور کرتا ہے ان کی مدد کے بروسے کی اوپر اپنے اندر خلفشار پیدا کرتا ہے اس کا نتیجہ یہ کچھ ہوا کرتا ہے یہ کچھ قرآن کریم نے کہا پہلی چیز تو یہ کہی کہ جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ یہ تعلقات تم نہ رکھو اور وہ اب ایک قدم اور آگے بڑھتا ہے جو لوگ بھی تمہارے دین کو مزاق سمجھیں استہذا کریں بلکہ اس کا صحیح کنٹیشن یہ ہے تصور یہ ہے کہ جو اسے لائٹلی لیں سیریسلی نہ لیں دین کو اور اس کا اگڑا حصہ جو ہوتا ہے جب کسی چیز کو سیریسلی نہ لیا جائے تو آہستہ آہستہ پھر اس کو ریڈی کیون کرنا شروع کر دیتا ہے استہذار شروع ہو جاتی ہے اس سے تمسکر شروع ہو جاتا ہے مزاق شروع ہو جاتا ہے کہا کہ جو تمہارے دین کے ساتھ اس قسم کا انداز اختیار کرے انہیں بھی اپنا دوست نہ بناو وَتَّقُ اللَّهَ اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اس سے ڈروں نہیں کہ اس سے وہ دشمن ہو جائیں گے تمہیں احتیاط برتنی چاہیے اس عمر کی کہ قوانینِ خداوندی کی خلاف برزی کسی طرح سے نہ ہونے پائے اگر اس کے اوپر تم قائم رہے تو پھر تمہیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں کوئی وجہ تمہارے لیے نہیں ہے اگر تم واقع خدا کے قوانین کے یقین رکھتے ہو اور دروسہ رکھتے ہو ان کی نگداشت کرتے ہو تو پھر تمہیں گھبرانے کی بات نہیں ڈرنے کی بات نہیں یہاں تو بات قرآن نے یہی کہی کہ تمہارے دین کو جو مذاق کرے اس سے استعداد کرے اس کو سیریسلی نہ لے انہیں بھی دوست نہ بناو لیکن ازیزان ایمان قرآن ایک قدم اور آگے جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں میری اپنی تو کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ جب اس قسم کے مقامات میرے سامنے آتے ہیں تو واقعی روح وجد میں آ جاتی ہے اتنا حصہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر اہل مذہب کہے گا کہ جو شخص بھی ان کے مذہب کو ان کا تمسکر اڑائے اس سے مذاق کرے استحضاء کرے وہ یقیناً کبھی بھی اس کو وہ دوست نہیں بنائیں گے ان کے ساتھ اس قسم کے تعلقات وابستہ نہیں کریں گے بلکہ قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ اگر کسی مجلس میں محفل میں بیٹھے ہوئے بھی ایسی گفتگو چھڑ جائے جس میں تمہارے دین کا استحضاء ہو رہا ہو اس کو لائٹنی لیا جا رہا ہو تو وہاں سے اٹھ کے جاریا میں کہا یہ رہا تھا کہ اتنے استحضاء تک تو ہر اہل مذہب یہ کہے گا کہ جو بھی ان کے مذہب کی باتوں کا تمسکر اڑائے گا استحضاء کرے گا وہ ان کے ساتھ کبھی بھی توستانہ تعلقات نہیں رکھیں گے لیکن قرآن جیسا میں نے عرص کیا ہے آگے جاتا ہے سورہِ انعام کی آیت ستر سکس اور سیونٹی اور ایک اور مقام پہ بھی اس کو دھڑایا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ وزر اللہزی نتخذوا دینہم لائباً والا ہم وغررتہم الحیات الدنیا تمہارا ہی دین نہیں اب اس آیہِ جلیلہ کو سمجھنے کے لیے ایک تمہیدی تشریح کی ضرورت پڑے گی یہاں کہا ہے غررتہم الحیات الدنیا میں اس کے پہلے ماں نے یہ ترجمہ پیش کر دوں کہ جو لوگ خود اپنے مذہب کو بھی مذہب سمجھ لیں تم انہیں بھی چھوڑ ان سے بھی کنارہ کش ہو جاؤ پہلی چیز تھی کہ جو لوگ تمہارے دین تمہارے دین کا مذاق اڑائیں اسے سیریس لی نہ لیں انہیں چھوڑ دو ان سے دوستدار آنا تعلقات قائم نہ رکھو تو میں نے کہا تھا کہ یہ چیز ہر مذہب والا کرے گی یہاں یہ کہا ہے کہ جو لوگ خود اپنے مذہب کے متعلق بھی یہ رضیعہ کے ذہنی تخیار کر لیں وزر اللہزی نتھ ان کو چھوڑ دو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ بات کیا ہوئی ہے دنیا میں دو قسم کے تصور آئیں گے زندگی کے ایک تصور آیات تو یہ ہے جسے پیورٹ کی میٹیریہ دستگی یا سیکولر کہتے ہیں زندگی اسی طبعی زندگی کا نام ہے طبعی فیزیکل لاز کے مطابق زندگی چلتی رہتی ہے اسی کے مطابق ایک دن آتا ہے یہ مشینری بند ہو جاتی ہے چلنے سے انسان مر جاتا ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے بات ختم ہو جاتی ہے زندگی کا یہ تصور جو ہے اس میں ویلیوز کا کوئی مقام نہیں آتی دیانت امانت صداقت شرافت یہ چیزیں اس میں آتی نہیں ہیں کبھی قوانین کے سطح پر زندگی ہیوانی سطح ہے ہیوانی اور انسانی سطح زندگی میں فرق یہ ہے ہیوان کی سطح پر ویلیوز کا تصور نہیں ہوتا اقدار کا تصور نہیں ہوتا اس میں صرف یوٹیلیٹی ویلیوز ہوتی ہے میرے لیے کون سی چیز مفید ہے ہا وہ کھانے کی ہو ہا وہ معاملات کی دنیا میں ہو میرا فائدہ کیسے چیز میں ہے جائز اور ناجائز کا تصور وہاں نہیں آتا جائز وہ کہ جس سے مجھے فائدہ پہنچے میرے خاندان کو فائدہ پہنچے میری قوم کو فائدہ پہنچے سوال ہی نہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہو رہا ان کو اس سے کتنا نقصان پہنچ رہا ہے ہیوان کی زندگی جو ہے وہ تب ہی ضروریات پوری کرنے کی زندگی ہے ایک بیل کو اس سے غرض نہیں جب اسے بھروف لگے ایک طرف اس کے اپنے مالک کا کھیت ہو دوسری طرف دوسرے کا کھیت ہو وہ یہ نہیں تمیز کرے گا کہ مجھے اپنے مالک کے کھیت میں سے چرنا چاہیے دوسرے کے کھیت میں وہ نہیں مارنا چاہیے وہ اپنے اور دوسرے کی تمیز نہیں کر سکتے اسے ہی کہتے ہیں جائز اور ناجائز کی تمیز مقصد دھوپ کا پورا کرنا ہے جس طرح سے بھی ہو جائے اور انسان تو ایک قدم آگے بڑھتا ہے وہ بیل تو شاید بھولے سے ہی اپنے ہی مالک کے ہاں کا کھیت کرے دوسرے کے ہاں وہ نہ مارے انسان تو ایسے وقت میں دیکھ لیتا ہے کہ دوسرے کی چیز اگر پڑی ہوئی یا آسانی سے ہاتھ آتی ہے تو اپنی رکھ لیتا ہے ایک طرف سنبھال کے دوسرے کی جو ہے اس کو ہڑپ کر لیتا ہے انسانی سطح زندگی پہ اقدار سامنے آتی ہیں کہ نہیں مجھے یہ نہیں کرنا مجھے یہ کرنا چاہیے یہ آٹو والا جو سوال ہے نا یہ چاہیے والا سوال یا نہ کرنا چاہیے والا سوال انسانی زندگی میں آتا ہے ہوانی زندگی میں نہیں آتا انسانوں میں یہ جو سطح زندگی ہے جسے قرآن ہیوانی سطح زندگی کہتا ہے جہاں اقدار نہیں سامنے آتی مہد یوٹیلٹی ویلیو آتی ہے اب پائدہ صرف ہوتا ہے تب ہی زندگی ہوتی ہے یہ جو کانسپٹ ہے وہ اسے مادی تصور حیات کہتا ہے مادی تصور حیات میں آپ دیکھتے ہیں جیسا میں نے کیا اقدار نہیں ہوتی دوسری طرف ایک کانسپٹ ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں انسان ہے خدا بھی ہے انسان جو کچھ کام کرتا ہے اس کا نتیجہ اس کے سامنے آتا ہے بھلے کاموں کا اچھا نتیجہ برے کاموں کا برا نتیجہ انسان کی زندگی کسی دنیا کی زندگی نہیں ہے اس کے بعد کی زندگی بھی ہے ایک یہ تصور آتا ہے ایک اصول آتا ہے مندے کمی نان کا جد کر مندہ فر یہ ایک اصول اس نے بتایا کہ برا کام جب بھی کیا جائے جہاں بھی کیا جائے جو بھی کرے اس کا نتیجہ برا ہی ہوتا ہے میں نے ایک اہم فیم محاورے کے طور پر یہ بات کہی کہ یہ ایک اصول ہوتا ہے برے سے مراد ہوتا ہے وہ جو اقدار ہے ان کے خلاف جو کسی ہے یہ تصور زندگی جو ہے اسے ریلیجن کا تصور کہتے ہیں اس تصور کے مطابق ایک فرق ہوتا ہے کہ اصولاً یہ چیزیں سب مانتے ہیں بس آگے جا کے ان کی تشریح اور تصیر میں فرق بڑھتا ہے برائی کسے کہا جائے گا بلائی کیا ہوتی ہے اس کے لیے طریقہ کیا ہے مثلاً دین میں یہ تمام چیزیں ایک نظام کے تابعہ ہوتی ہیں اجتماعی زندگی ہوتی ہے اس میں غیر متبدل اصول ہوتے ہیں جو وہی کے ذریعے ملتے ہیں جنہیں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا وہی دین جب مذہب کی سطح پہ آتا ہے تو یہ اصول اس میں سارے باقی رہتے ہیں خدا کا ماننا مقافات عمل کا ماننا اس دنیا کے بعد زندگی کا آگے چلنا ان کے تصور میں فرق پڑ جاتا ہے خدا کی اس قسم کا ہے اس کے تصور میں فرق پڑ جائے گا انسانی آمال کا جو نتیجہ آتا ہے سامنے وہ کس انداز سے آتا ہے اس تصور میں فرق پڑ جائے گا مرنے کے بعد کی زندگی کے تصور میں فرق پڑ جائے گا کہیں وہ آوہ گاؤن کا چکر آ جائے گا بار بار اسی دنیا کے اندر ٹرانسما ایگریشن آف سول کے ذریعے سے آتا رہتا ہے کہیں مرنے کے بعد اگلی زندگی آگی اس میں ایک خاص تصور ہوگا ایک میدان ہوگا اس میں لوگ جمع ہوں گے وہاں پھر یہ تصور ہو جائے گا مقافات عمل کا حضرت مسیح کے کفارے پہ ایمان لائے جائے تو اس سے یوں گناہ دھل جاتے ہیں یہودیت کا تصور آ جائے گا کہ بنی اسرائیل کے گھر میں پیدا ہونے سے نجات ہو سکتی ہے ہندووں کا تصور آ جائے گا کہ پیدائش کے اعتبار سے مختلف گروہ یا ورن یا ذاتیں یہ متین ہوتی ہیں جنت اور دوزخ کا تصور جو ہے اس کی تجریح میں کچھ فرق پڑ جائے گا یا کانسپ میں کچھ فرق پڑ جائے گا یہ فرق پڑ جائے گا دین میں اور مذہب میں اصولاً بات وہ باقی رہے گی کہ زندگی صرف کسی دنیا کی زندگی نہیں ہے برے بھی کام ہوتے ہیں اچھے بھی کام ہوتے ہیں برے کا نتیجہ برا ملتا ہے اس زندگی میں ملتا ہے اگلی زندگی میں جا کے ملتا ہے یہ الگ بات ہے کہ اس برے نتیجے کے ازالے کے لیے کیا کیا شکلیں ہوتی ہیں ان چیزوں میں فرق ہوگا اصولاً یہ چیز مانی جائے گی یہ دوسرا تصور زندگی ہے اب قرآن نے یہ بتایا ہے کہ دین کا جو تصور ہے خدا کی طرف سے یہ تصورات جو ملے یہ اصول اور قوانین جو ملے وہ قرآن کریم کے اندر اپنی اصلی غیر متبدل شکل کے اندر ہیں باقی مذاہب جو دنیا میں ہیں وہ دین اپنی اصلی شکل میں نہیں رہا وہ انسانوں کے خود ساختہ تشریحات جو ہیں انہوں نے خدا کی وحی کی جگہ لے لی اس اعتبار سے وہ دعوت دیتا ہے تمام اہل مذاہب کو کہ وہ بھی یہی دین اختیار کریں لیکن آپ دیکھئے قرآن اس میں پھر فرق کرتا ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ دین ہے اور باقی بگڑے ہوئے دین کی شکلیں ہیں جو مذاہب ہیں لیکن میں نے کہا کہ ان مذاہب میں بھی قرآن کہتا ہے وہ تصور تو یہ ہے نا زندگی کا کہ برائی کا کچھ برا نتیجہ ملتا ہے بھلائی جو ہے وہ اچھا نتیجہ پیدا کرتی ہے کوئی اہل مذہب بھی یہ کچھ نہیں کہے گا کہ صاحب چوری کرنا بہت اچھا ہے جھوٹ بولنا بڑا اچھا ہے بددیانتی کرنا بڑا اچھا ہے یہ تصور وہاں نہیں ہوگا لیکن اگر اس تصور کو بھی چھوڑ کے وہ مادی تصور اختیار کیا جائے کہ یہ سب اگلے وقتوں کے لوگوں کی باتیں کہانیاں بنی ہوئی ہیں جس زمانے میں انسانیت ابھی اپنے عہد تفولیت میں تھی تو جو اچھے لوگ تھے انہوں نے ان کو ڈرانے مانے کے لیے اس قسم کے تصور پیدا کر دیئے یہ ساری باتیں بکواس ہے صاحب وہ زندگی یہ ہے زندگی یہ ہے جس طرح سے فائدہ کا بات ہو وہ فائدے کی بات کی یہ دیانت امانت حداقت وغیرہ وہی بات بالکل غلط ہے آپ دیکھیں گے کہ اس تصور میں آ کر ہوتا پھر یہ ہے اگلا قدم استہداء کا جسے قرآن کہتا ہے آپ کے معاشرے میں کوئی شخص بھی اگر دیانت دارانہ زندگی بسر کرتا ہے اس کے ہماثر جو ہیں کشمک پیدا ہو جاتی ہے انہیں الگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بھر دوگا لی رہا بس الگ جائے گا نیک بنے پھرتے ہیں دیکھتے ہیں مزاک یعنی اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے ہیں یہ نہیں ہو رہا کہ بہرحال ہم سے اچھا ہے کچھ اصول پرست تو ہے تو جب عام ریشوت ہوئی آج تو خیر یہ بات بھی کوئی نہیں کرتا تو شروع شروع میں یہ چیز ابھی تھی ایک دوست نے یہ کہا کہ دفتر میں فلان صاحب ہے وہ بہت نیک آدمی ہے دیانت دار ہے فراش شناس ہے کسی سے کچھ پیسہ نہیں لیتا سب کچھ وہ دوسرے صاحب بیٹھے ہوئے تھے کہیں گے کہ آپ گردے کمزور ہوں گے اس کے کیسے سے نہیں کرتا یہ کچھ کرنے کے لیے ذرا دل گردے کی ضرورت ہے یعنی دیانت دار جو ہے اس کے متعلق کہا گیا کہ کمزور آدمی ہے حوصلہ نہیں پڑتا قسمت بی بی اور آج تو یہ عام چیز ہو گئی اول تو یہ جن سے نایاب ملتی بہت کم ہے کہ کوئی دیانت دار امانت اور دیانت میں جائز اور ناجائز میں فرق کرنے والے ہوں اور اگر کئی ہوتے میں ہیں تو آپ دیکھئے گا کہ ان کے متعلق انداز اسی قسم کا کچھ ہوتا ہے اس پہ ازاز آئی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ بلیگ ہی نہیں کرتے کہ آن صاحب بہت سے دیکھیں بنے پھرتے ہیں تو دن برداشت مادہ برامت آخر میں معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا کر رہے تھے اور کچھ یہ کچھ کرتے ہیں کہ آن صاحب بڑو ہے بالکل یعنی اس تصور زندگی میں وہ جو اقدار کا تصور تھا خود اس تصور کوئی استعظام نہ انداز سے دیکھا جاتا اقدار کا وضعہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ جو لوگ خود اپنے مذہب کو بھی وہ کسی قسم کا بھی کیوں نہ ہو عجیب بات ہے صاحب قرآن کی پھر دو رادوں کے جو پہلے کہا کہ جو تمہارے مذہب سے دین سے مذاق کرے اس سے الگ ہو جاؤ یہ کہا اگلے درجے پہ کہ تمہارے ہی نہیں جو نفس مذہب سے استعظام کرتا ہے اس کو ریڈی کیول کرتا ہے اسے لائٹلی لیتا ہے اس سے بھی قطع تعلق کر دی یہ ذہنیت اگر یہ رہتی کہ ہاں صاحب خدا ہے مقافات عمل ہیں لاف ریٹیلیشن ہے برے کام کا بدلہ برا ملتا ہے اچھائی اچھائی ہے بارحال دیانت صداقت امانت اندہ چیزیں ہیں ان کے تشریحات میں ان کے تصورات میں اگر کہیں کوئی غلطی بھی ہو گئی ہے باطل ہے تو اس کو تم صحیح کر سکتے ہو اور جو سرے سے ان چیزوں کا ہی منکر ہے اور منکر ہونے کے بعد ان کا مذاق اڑاتا ہے انہیں تم اپنے طرف بڑی مشکل سے لاؤ آپ دیکھئے گا ہمارے معاشرے میں ابھی عمر کے اعتبار سے وہ بزرگ ہیں موجود اس مجلس میں بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنی اتدائی زندگی کے معاشرے میں ابھی دیکھا ہوگا کہ دیانت اور امانت اور صداقت کا مذاق نہیں اڑتا تھا برے لوگ اس زمانے میں بھی تھی لیکن برے کو برا کہتے تھے محلے میں یا شہر میں کسی کو کہنا کہ بدماش ہے ایک تو وہ ہوتا ہی ایسا تھا کہ کہیں کہیں وہ ہوتا تھا وہ اور پھر یہ کہ کوئی شخص اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا راشی ہے وہ افسر فلاں یہ ایسی چیز تھی جس کے متعلق یہ کہہ دیا جاتا تھا معاشرہ اس کو مضمت کی نگاہ سے دیکھتا تھا نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا اس میں ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے انہوں نے اور پاک کا تصور ذرا مختلف ہو جاتا تھا یہ تصور تو ہندو کے ہاں ہو جاتا تھا کہ ٹھیک ہے مسلمان سے سود کی شکل میں جتنا جی چاہے لے لیجئے اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ صبح اٹھئے آٹا لیجئے یہ کیڑے مکاوریا کاڑے آدھا پاؤن جنوں کہنے نے تو دیتے آٹا پاؤنے پھرو لون دی ایڈی وڑی نکر لے کے ترخل دے آگے سن وہ گائیاں ہوئی آن کے انہوں چٹ دی ہیں سن سبیل لگا دیں دے آگے سن وڈا سارا اسمدال بھی بنا دیں دے سن ٹھیک ہے یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ادھر جو کچھ وہ کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ اگر وہ اس قسم کا معاملہ کر کے اسے جائز تصور کرتے تھے اس کے اضالے کے لیے بھی ذہن میں خیرات کی چیزیں کرنا جو تھا وہ ان کے ذہن میں ابھی تھا دین کی بگڑی ہوئی شکل تھی دین تو ایسا نظام دیتا ہے نا جس میں کسی انسان کے خلاف کوئی چیز مذرد ترساں آپ کر ہی نہیں سکتے لیکن بہارحال یہاں تک تو چیز تھی برائی کو برائی سمجھتے تھے تو حشکاری ان کے ہاں بھی بری سمجھی جاتی جھوٹ کے متعلق تو میں نے اپنے کانوں سے اپنے بچپن میں اپنے محلے کے دکاندار سے یہ کہتے ہوئے سنا تیل بیچنے والا تھا وہ اور یہ تیلی باہر سے لاتے تھے تیل اور اس کے ہاں وہ تھو فروشتہ ہندو دیا کرتے تھے کوئی بات ہو رہی تھی یہ مجھے پتہ نہیں چھوٹا سا تھا ہم جو باہر نکلے تو ہندو میاں جی کہا کرتے تھے مسلمانوں میں آلہ کے بچہ تھا اس نے مجھ سے یہ کہا کہ دیکھو جی میاں جی اے مسلمان ہوگے چھوٹ بولنا جی پیرا اللہ حافظ میں نے اپنے بچپن میں یہ سنا اس ہندو کو تاجب ہو رہا تھا کہ یہ مسلمان ہوگے جھوٹ بولنا وہ جھوٹ بولنا اس کے ہاں بھی معیوب تھا اور اگلی بات یہ تھی کہ بہرحال عورتوں کوئی بوز بھی لیا کرتے ہیں مسلمان تو جھوٹ نہیں بولتا تھا زیلیوز تھی اقدار تھی اس کے بعد اب دور ہمارے ہاں یہ آیا ہے مغرب کا جو تصور آیا ہے زندگی کا ہیوانی سطح کا نیٹیریلسٹک کانسیپٹ کا اس میں قیفیت یہ ہو گئی کہ اب دیانت اور امانت اور صداقت جو ہے یہ مزاق کا مجھے بن گئی ہے اب کسی سے آپ نے کبھی یہ نہیں کہا ہے سنا ہوگا کے ساتھ دیکھیں جھوٹ بولتا ہے اسے خود بتا ہے کہ میں خود صبح سے شام تک نہیں بولتا وہ کہتا یہ ہے کہ جھوٹ بولے بغیر چاہ رہا ہی نہیں یعنی یہ کانسیپٹ جو آیا عزیز آنے من قرآن کے ایک ایک لفظ پر غور کی دی کہتا یہ کانسیپٹ جو آتا ہے کہ نفس مذہب سے ہی تمسکر شروع ہو جاتا ہے مذہب سے مراد پھر میں کہہ دوں کہ اکبار وہ کچھ بگری ہوئی شکل ہی سہی بہارحال اکبار کی کچھ ویلیوٹ تو ان کے ہاں ہوتی تھی وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد ایک ایسی شکل آتی ہے ایسی شکل نہیں وہ مذہب بھی کہہ رہا ہے کہ اس میں خود اقدار ہی وجہ تمسکر ہو جاتا ہے یہ کیوں ہوتی ہیں عزیز آنے من سنویے میں کہتا ہوں کہ قرآن ایک لفظ غررت حمال حیات الدنیا دنیاوی زندگی کو زندگی سمجھا اس نے انہیں دھوکہ دیا اور اس دھوکے میں تصور پھر یہ ہو گیا کہ اقدار جتنی ہیں ان کا تمسکر اڑایا جا رہا ہے غررت حمال حیات الدنیا جسے ہم نے ترجمہ آج کیا ہے materialistic concept of life یہ ترجمہ نہیں اس کی حیات الدنیا قرآن کی رہی اسے کوئی بری چیز نہیں ہے وہ تو مومن کو دعا سکھاتا ہے کہ آتنا فرد دنیا حسنہ تن آخرت حسنہ سے پہلے دنیا کی حسنہات کی دعا سکھاتا ہے دنیاوی زندگی بری چیز نہیں ہے دنیاوی زندگی کے مفاد کے لیے غلط طریقے اختیار کرنا غررت حمال حیات الدنیا فرد دے گئے ان کو یہ دنیاوی زندگی کے تصور دھوکہ دے گئے سمجھ لیا کہ زندگی اسی چیز کا نام ہے یہ وہ لوگ ہیں جو خود اپنے مذہب کو بھی تمسکر کی نگاہ سے پھر دیکھنے لگ جاتے ہیں آج وہ کیسیت ہو گئی عزیز آن امان عیسائی اپنے مذہب سے تمسکر کر رہا ہے ہندو اپنے مذہب سے استحضاء اڑا رہا ہے خود مسلمانوں کی کیسیت تو اگلی نسل جو ہمارے ہاں آ رہی ہے اس کو آپ نے دیکھ لیا ہے یعنی وہ اب یہ نہیں فرق کرتے کہ سب یہ ہندووں کا باطل شاہ عقیدہ ہے دیکھئے اتناسمایگریشن کا کیا بقواس ہے عیسائیوں کا عقیدہ کفارے کا ہے دیکھئے اس میں کوئی ریزن ہی نہیں ہے یا تمہارے ہاں میں یہ کہیں کہ سب ملہ کا فلاں عقیدہ جو ہے تو دیکھئے کس قدر باطل ہے یہ بات نہیں خود ان تصورات سے ہی کہ سب کوئی دیانت امانت مرنے کے بعد کی زندگی مقافات عمل یہ بھی کوئی چیز ہے بقواس ہے خود خدا کے متعلقی یہ تصور رب قیدا ہوگی کہ عہد قدیم میں کچھ سیانے لوگ تھے انہوں نے دروغ مسلحت آمیز جسے کہا جاتا ہے مسلحتہ نے ایک جھوٹی سی بات وضع کی جیسے بچوں کو ڈرانے کے لیے وہ نیکی آئی پہو آیا یہ کرتے ہیں انہوں نے انسانوں کو ڈرانے کے لیے کہہ دیا ہے خدا ہے پھر اس کے بعد جنت ہے وہ جانم ہے یعنی ان تصورات اور اقدار ہی سے وہ متنفر ہو گئے اس سے انکار کیا اگلا حصہ یہ ہے اس کا تمسکر اڑانے لگ جائے وزر اللہ دین وہاں کہا تھا جو تمہارے دین کا تمسکر اڑائے اس سے علاقہ ہوگی یہاں کہا ہے کہ جو خود دین کے تصور کا تمسکر اڑائے ہاں وہ اس کا باطل دینی کے ہونا ہو اس کے ساتھ بھی تعلق نہ رہا آپ دیکھا آپ نے کہ دو گروہ کس طرح سے پیدا کر دیئے اقدار کو بہرحال ماننے والے اس میں صحیح تصور اقدار کا باطل تصور اقدار کا ایک کیٹیگری دوسری کیٹیگری ہے کہ سرے سے اقدار ہی کا تمسکر اڑانے والے خالص آج جو دنیا کے اندر یہ مغرب سے جو چلی چیز اور ساری دنیا میں آج پھیل گئی ہے وہ یہ ہے اقدار ہی کا تمسکر اڑانے والے کہا کہ وزر اللہ ان سے قطع تعلق کہ نعرہ کش ہو جاؤ ان سے آگے سنیں عزیز آنمن قرآن کہ نعرہ کش ہو جاؤ تو تباہ ہونے دو ان سے ان سے کچھ نہ کہو تو بات تو پھر وہی ہو گئی وہ جو حدل المتقین کے متعلق غلط حقیدہ پھیل گیا حساب یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے تو وہ کہا جاتا ہے نا حساب متقی تو پہلے وہ ہے جو ہدایت یافتہ ہے تو اگر یہ انہی کے لیے ہدایت ہے تو غلط راستے پہ چلنے والے جو ہیں ان کے لیے تو کوئی بات بھی سمجھ میں آ سکتی تھی کہ ہدایت ہے متقی کے لیے ہدایت کیا بہرحال یہ چیزیں تو میں ایکسپلین کر چکا ہوں یہاں اگر کہا جائے کہ جو لوگ اس طرح سے تمسکر اڑا رہے ہیں ان سے قطع تعلق کر کے الگ ہو جاؤ تو سوال پیدا ہوگا کہ پھر یہ قرآن قرآن کی ہدایت ان کو اقدار پہ لانا صحیح زندگی کا راستہ دکھانا یہ کہ ان کے لیے ہوا بھی سمجھاؤ کہ انہیں پھر جا کر وہ جو اقدار پہ ایمان رکھتے ہیں تو انہیں چھوڑ دو وزر اللہ زینہ کے ماں نے یہ کہا کہ ان میں سے نہ ہو جاؤ ان سے تو کنارہ کش ہو جاؤ اور سنی عزیز آن امان وزکر بہی لیکن قرآن کی تلقین انہیں بھی کرتے رہو کیوں کرتے رہو ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص بھی صحیح راستہ سامنے نہ آنے کی وجہ سے اپنی غلط روش اختیار کیے ہوئے ہو اور اس کی وجہ سے تباہ ہو جائے اس کی ذمہ داری تم پہ آئر ہو رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ چھوڑنے میں اور رکھنے میں فرق کتنا ہو گیا قطع تعلق اس بات سے ہے کہ انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ یہ کوئی اور ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں یہ بھی ایک طریقہ مؤثر ہوتا ہے دوسرے کو اس کی غلطی پر متنبو کرنے کا دوست کو غلط ایک کام کر رہا ہے آپ اس کو پہلے سمجھائیے اور اس کے بعد یہ کہہ اچھا بھئی اگر تم باز نہیں آتے تو میں تم سے قطع تعلق کرتا ہوں یہ بھی ایک بڑی چیز ہوتی ہے وزر اللہ زینہ تو یہ ہے کہ ان سے کہہ دو کہ ہمیں بھلا اس سے واسطہ کیا جو تم سے نعاش نہ رہے ہیں لیکن قطع تعلق کے یہ معنی نہیں ہیں کہ پھر ان کو تباہ ہونے دو قرآن کی بات ان تک بھی پہنچاتے جاؤ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص بھی اپنی اس غلط روش کی وجہ سے ہلاک ہو جائے اس بنا پر کہ اس پر اس تک حقیقت نہیں پہنچی یہ تم کرتے چلے جاؤ پھر میں وہیں آجاؤں اپنی آیت سے یہ تھا سکت آور سیونٹی بڑی اہم آیت کہ سرے سے اقدار ہی کا تمثل اڑانے میں اور یہاں پھر وہ آگئے کہ وہ لوگ کہ جو تمہارے دین کا تمثل اڑانے میں ان کو کبھی دوست نہ بنا کہا کہ قیفیت ان کی یہ ہے اذا نادائتم الاسطلاة التخذوہا حضب و لعب تو حضرہ دیکھئے سرک ان کی صلاة کے اجتماع کے لیے جب تم آواز دیتے ہو اذان دیتے ہو یہ اس کا بھی مزاق اڑاتے ہیں غور سے سنی عزیز آنے من آگے کہا کیا ہے کہا بی انہم قوم اللا یاقلون یہ ایسے لوگ ہیں جو اقل و فکر سے کام نہیں لیتے غور طلب بات یہ ہے کہ تمہاری اذان جو ہے خلاد کی پرف منادی آواز دینا اس کا یہ مزاق اڑاتے ہیں اقل و فکر سے کام نہیں لیتے کیا چیز ہے جو یہاں کہہ دیتے ہیں یہ صلاة کا اجتماع پھر کیا ہوا عزیز آنے من آگے اگر یہ ہماری نماز ہی ہے تو ٹھیک ہے اس کے آواز دینے پہ اگر اپنے ہاں وہ اسیر کو برا سمجھتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ چیز خوشگواری تعلقات کے خلاف ہے ایک جگہ ایک ملک میں ایک شہر میں ایک محلے میں رہنا اور اس طرح سے دوسرے کے مذہب کے شاعر کا استحضہ کرنا بری بات ہے یہ ہمارے ہاں کی اذان پہ یہ کرتے ہیں ہم ان کے ناکوس پہ یہ کریں گے جگڑا ہوگا فساد ہوگا نہیں بات کچھ اور کیا یہ اجتماعاتِ ثلاث اور اس کے بعد سب سے بڑا اجتماع اجتماعِ حج کون سی قوم ہے جس کے یہ اجتماعات ہیں قوم ہے وَقَذَالَكَ جَعَلْنَكُمْ اُمَّتًا تُمْتُمْ خیرَ اُمَّتًا اُخْرِجَتْ لِلْنَّاس تم ایک بہترین قوم ہو جس سے نو انسانی کی بھلائی یا فائدے کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے اس قوم کا مقصد زندگی انسانیت کی بہبود ہے اسی لیے حج کے متعلق یہ کہا کہ پوری انسانیت کو آواز دو وہاں اعظام کا لفظ ہے ساری دنیا میں اعظام کہو حج کے اجتماعات کے لیے لوگوں کو دعوت دو گلاؤ تاہے کے لیے لِيَشْحَدُوا مَنَاسِعَ لَهُونَ تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے آ کر دیکھیں کہ تم ان کی منفط کی کیا کیا چیزیں کر رہے ہو ان کے فائدے کی کیا کیا باتیں کر رہے ہو وہ آگے دیکھ لیں لِيَشْحَدُوا آواز دے کے بولا یہ تو سب سے بڑا اجتماع ہے اسی کی چھوٹی چھوٹی شکلیں ہیں مقامی اجتماعات جنہیں سلاحات کے اجتماعات کا آ جاتا ہے سلاحات کا اجتماع جو ہے قرآن نے کہا ہے کہ حقیم السلاحات وامر وامر وامشورہ بیانا ہوں یہ سلاحات کا اجتماع قائم کرتے ہیں کیونکہ ان کے معاملات باہمی مشورے سے تیہ ہونے ہیں سلاحات کے اجتماع تو اہم مسائل کے متعلق مشورہ کے لیے تھے مشورہ کاہے کے لیے انسانیت کی تباہی کے لیے ہیروشیما پہ بنگ کیسے مارا جائے گا اس قوم کو ہڑپ کیسے کیا جائے گا اکاشوانی سے جھوٹ کا تانتہ کس طرح کیا جائے گا تاکہ تباہی آئے انسانیت میں اس کے لیے مشورے ہوں گے مشورے وہاں ہوں گے فلاح کے لیے بہبود کے لیے فلاح تو ہے فلاح انسانیت کے لیے کہا جارا سوچو تو سہی تم اس اجتماع کے لیے اس اجتماع کے لیے آواز دیتے ہو جو خود ان کی بھلائی کی باتیں سوچنے کے لیے کٹھا کیا جارہا ہے اور یہ اس کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں ان جیسا بھی کوئی پاغل ہو سکتا ہے وِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَاقِلُونَ کیا ہوگا یہاں دین کی بات نہیں تھی خالص عقل اور فکر کو یہاں دعوت دی ہے یعنی پر شروع میں یہ چیزیں تجربے میں آئیں یہ چیچے کے ٹیکہ لگانے والے گاؤں میں جایا کرتے تھے گاؤں والے لٹھ لے کے پیچھے پڑ جایا کرتے تھے اب اسے یہی کہا جائے گا نا کہ ان بیوکوفوں کو دیکھو وہ ان کی بھلائی کے لیے آتے ہیں کہ اس قسم کی متعددی مرض نہ پھیل جائے اور یہ ان کے پیچھے لٹھ لے کے چلے جاتے تھے کسی گاؤں میں سکول کھولنے کے لیے جایا کرتے تھے کسی گاؤں سے سارے گاؤں والے پیچھے پڑ جاتے تھے یہ بیعنہ ہم قوم اللہ یاقلون ہے نا لندے چوڑے آرگومنٹ کی وہاں ضرورت ہی نہیں کہ صاحب دیکھو کس قدر بیوکوف ہیں کہ وہ ان کی بھلائی کے لیے کچھ کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں اور یہ انہی کے پیچھے لٹھ لے کے پڑے ہوئے ہیں بیعنہ ہم قوم اللہ یاقلون کہ جب تم اجتماعی صلاحات کے لیے آواز دیتے ہو اعلان دیتے ہو تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ اس کا مزاق اڑاتے ہیں کاغل ہیں کاغل کسے کہتے ہیں جسے اپنے نفع نقصان کا بھی ہوش نہ ہو انہیں اپنے نفع نقصان کا بھی ہوش نہیں کہ یہ اجتماعات صاحب کے لیے ہو رہے ہیں اس کا بھی یہ مزاق اڑا رہے ہیں آگے یہ بات آئی ان سے پوچھو قول یا احل الكتاب ان سے کہو کہ کیا تم ہمیں اس جرم کی سزا دیتے ہو کہ ہم خدا پہ ایمان کیوں لے آئے ہیں اس جرم کی سزا کہ ہم یہ کیوں ایمان لے آئے ہیں کہ تمہارے نبی جو تھے سارے سچے تھے خدا کی طرح سے سچے رسول سے اس جرم کی بنا پہ جو ہم کہتے ہیں کہ کسی کے معبود کو غالی نہ دو کیا یہ ہمارا جرم ہے کہ ہم ان تمہاری کتابوں پہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اپنے اپنے وقت میں خدا کی طرح سے آئی اور اسی سلسلہ کی یہ آخری کڑی ہمارے پاس ہے جس میں ہم ایمان رکھتے ہیں کیا یہ ہے وہ جرم جس کی سزا یوں ہمیں دے رہے ہو کہو تو صحیح اس میں کونسی ایسی بات ہے جو ہمیں سزا کا مستوجب بنا ہے اس جرم کی سزا ہمیں دے رہے کوئی بات بھی اس میں ایسی ہے جسے کہا جائے کہ واقعی یہ ایسی چیز ہے جس کی سزا دینی چاہیے کسی تمہارے انبیاء پہ ایمان لارہے ہیں تمہاری کتابوں پہ ایمان لارہے ہیں انہیں اپنے وقت میں سچا کہہ رہے ہیں اسی خدا پہ ایمان لارہے ہیں جس پہ ایمان لانے کے تم مدعی ہو تو کیا یہ اتنا ہی جرم ہے کہ اس سلسلے میں ایک اور کا اضافہ ہم کر رہے ہیں اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے لئے تم اتنی سزا ہمارے لئے تجویز کر رہے ہیں بات میں حالانکہ کیفیت یہ ہے کہ تم میں سے بھی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو خود بد کردار ہیں یعنی تمہارے ہاں کے بد کردار بھی ہمیں گالیاں دے رہے ہیں سوچوں تو صحیح یہ دوسرے مذہب والوں کو گالیاں دینے والے جو ہیں ان کو درہ دیکھو یہ نہیں ہوتا کہ وہ نیکی اور تقوہ کے میار پہ حسن کردار کے میار پہ پورے اترے ہوئے ناتے تو اترے ہو جنہوں کے اندے ہیں ان میں کوئی عیب اور کوئی برائی نہیں ہوتی وہ دوسرے کو کچھ کہے کہتا وہ تو کچھ بات بھی بنی کہ وہ دوسرے سے یہ کہے کہ تم غلطی تھی ہو تمہاری اپنی کیفیت یہ ہے کہ تم میں اکثریت ان لوگوں کی یہ جو خود بد کردار ہیں اور وہ ہمیں اس بنا پہ مستوجب فضا قرار دے رہے ہیں کہ ہم خدا پہ ایمان کیوں لائے ان کے نبیوں پہ ایمان کیوں لائے ان کی کتابوں پہ ایمان کیوں لائے سوچو تو صحیح یہ ایسی چیز ہے یہ الفاظ ایک جگہ اور آدھی آئے وہاں ایک بڑی حسین کیز سامنے آئی ہے یہ ذہن میں بات آگئی ہے اس لیے چھوڑ کے آگے بڑھنے کو جی نہیں کہتا سیاست فیرونی کو سب سے زیادہ دنیا میں مضمون قرار دیا جاتا ہے ضرب المثل ہے اس کی فیرونی سیاست لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ جو دور حاضرہ کی مکیابلی سیاست ہے جب ان دونوں کا ہموازنہ کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں فیرون کی سیاست بھی کہیں اونچی نظر آتی ہے اس میں بھی کوئی اصول نظر آتا ہے کچھ کریکٹر نظر آتا ہے اس دور کی سیاست آپ کے ہاں کی جو ہے آپ دیکھئے ایک چیز ہے جس کے لیے میں نے کہا کہ ذہن میں آئی ہے آگے نہیں دربارے فیرون میں فہرین فیرون کا مقابلہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور باتوں کو چھوڑیے پریستیج کی اعتباس سے بھی آپ دیکھئے کہ فیرون کی پریستیج کتنی ایر سیک تھی اس نے یہ چیز کہی تھی موسیٰ سے کہ کوئی بات نہیں آؤ مقابلہ کر دو میں بلاتا ہوں اپنے ہاں کے ان پروہتوں کو ان کے ساتھ تمہارا مناظرہ ہو جائے بات کرو اور پھر انہیں بلائیا اور بڑے شان سے وہ ایک مناظرہ قائم ہوا بہرحال اتنی بڑی چیز وہاں اس پورے کے پورے اجتماع میں جو ملک بھر کے نمائن دو گا تھا جس میں خود پریزائیڈ کر رہا تھا فیرون اتنا بڑا سٹیک تھا ایڈ سٹیک تھی اس کی پریستیج بھی ایسے میں اس نے دیکھا کہ آپس میں مناظرہ کرتے ہوئے وہ ساہرین جو تھے انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم موسیٰ اور حارون کے خدا پر ایمان لاتے ہیں یہ واقعی سچے لوگ ہیں آپ سوچئے فیرون پر کیا نہیں گزریں وہ گرجہ صاحب شہر کی طرح دھاڑا بجلی کی طرح گرجہ ہیں میرے ہوتے ہوئے میرے ملازم میرے ہاں کے ساہری ہیں اور ان کی یہ کیفیت ہے کہ وہ اس طرح سے اعلان کر رہے ہیں کہ میں بھی جھوٹا میرا دین بھی جھوٹا ساہرین بھی جھوٹے یہ بھی سچے یہ ان کے خدا بھی سچ تم دیکھو میں کیا کرتا ہوں سولی پہ لٹکوا دوں گا ایک ایک اسے کٹ کٹ کے الگ کر دوں گا ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا یعنی انتہا جو ہو سکتی یہ استبداد کی یہ کر دوں گا اس گرج اس بھار کے جواب میں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ فخضہ مانتقاض کسے ڈڑا رہے ہو جو فیصلہ کرنا چاہتے ہو فیصلہ کرنے ہو اگرے الفاظ ہیں قرآن کے الفاظ میں التباس ہے انہوں نے کہا کہ تمہارا ہاتھ زیادہ سے زیادہ ہماری طریق زندگی تک پہنچ سکتا اس سے آگے نہیں پہنچتا اور جب صداقت کسی کے سامنے آ جاتی ہے تو طبی زندگی کی کوئی قیمت نہیں رہتا اس لیے تمہاری سزا ہی نہیں آگے ہے وہ بات فہا اس کے باوجود ہم شکر گزار ہیں اس بات کے اور اس کو اپریشیڈ کرتے ہیں دات دیتے ہیں تمہارے کیریکٹر کی کہ تم نے ہمارے خلاف جرم وہی آئیت کیا ہے جس کا ہم اعتراض کرتے ہیں کہ ہم خدا پہ ایمان کیوں لے آئے ہیں ورنہ یہ ہو سکتا تھا آج کی سیاست میں کہ بات کچھ اور ہوتی جرم کو یہ اور آئیت کیا جاتا روز یہ ہوتا ہے عزیز آنے مان سانسنا کسی اور مقصد کے لیے ہوتا ہے پھر اس کے لیے دفعہ تلاشی جاتی یہ کیسز روز سامنے آتے ہیں کہ پہلے وہ دفعے لگا کے چار شیٹ فریم کیا جاتا ہے پھر جرم لگائی جاتی ہے تحقیقات کے بعد نظر آتا ہے کہ اس میں سے تو کوئی چیز بھی سچی نہیں ثابت ہی نہیں ہو رہی تو اتنا ہی تقاضی کریکٹر کا تو ہو کے ہو بھی ٹھیک ہے نہیں پھر اس کے بعد کہا جاتا کہ اچھا یہ نہیں ہے تو پھر کوئی دوسری چار شیٹ فریم تو کہتے ہیں یہ دفعہ تو نہیں لگتی نہیں لگتی کوئی دوسری دفعہ لاؤ دفعہ وہ لگا جس میں زمانت نہ ہو سکتا یعنی انتقام کی بھی یہ پستی کی سطح آگئی ہے کہ اس سیاست میں بھی یہ قیفیت ہے کہ مقصد کچھ اور ہوتا ہے جس کے لیے دوسرے کا مواقضہ کرنا ہوتا ہے طریقے کچھ اور تجمیز کیے جاتے ہیں جرم کچھ اور آیت کیے جاتے ہیں روز یہ چیز ہے عزیزہ نے من میں نے جب یہ چیز دیکھی نظر آیا کہ اس دور کی سیاست فیرونی اور اس دور کی سیاست مکیاولی میں بھی کتنا فرق آ گیا ہے اس میں پھر بھی کیریکٹر تھا اس بات کا اور قرآن نے اس ٹکرے کو اپنے دامن میں محفوظ رکھ لیا یہ بتانے کے لیے کہ اس کی باد اور چیز ہوتی ہے بددیانتی اور کمین کی اور چیز ہوتی ہے مصطبیت تھا فیرون کمینہ نہیں تھا عزیزہ نے من قرآن کی بیان کی ہوئی کہانیوں کو یوں سمجھ کے نہ آگے جا رہا جائے یہ ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے اور پھر وہ ساہرین کی نگاہ جو ہے کیا بات ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا سلیل ساپھاسی پہ چڑھا دوں گا اس سے کہا کہ ٹھیک ہے تم یہ کرو ہم اس کے لیے نہ درخواست رحم کی کرتے ہیں نہ مکرتے ہیں لیکن اس مقام پہ یہ کہنا کہ اس کے باوجود ہم اس بات کی تمہیں داد دیتے ہیں کہ تم نے جرم ہم پہ وہی آئیت کیا ہے جو فیل واقعہ جس جرم کے ہم مرتبت ہیں اور ہم اعتراف کرتے ہیں تم نے کوئی دوسرا جرم نہیں آئیت کیا اس بات کی ہم ساتھ دیتے ہیں تمہارے اہا ایک آش اگر پھانسی پہ اچھاڑنا تھا کسی فیران کی فرض جرم کے آسوں تو چڑھتا آگی ہے جرم تو وہ آئیت کرتا ہے یہ الگ بات ہے کہ ان کی نگاہ میں جو چیز وہ جرم کہتا تھا یہ جرمی نہیں لیکن جو جرم وہ سمجھتا تھا وہی جرم وہی آئیت کرتا تھا اور اس پہ اپریسییشن ہو رہی ہے اللہ استبداد ایسی ستانے والی چیز نہیں عزیز آنے مند کمینگی ہے جو ستاتی ہے کچھ بھی تھا کسی نہ کسی معبود کو تو وہ مانتا تھا کسی شکل میں ہی تھے مرنے کے بعد کی زندگی تو کچھ مانتا ہی تھا خواہو قبر میں ہی اپنے ساتھ کوئی سامان رکھ لیتے تھے یہ تو تھا نا کہ قبر کے بعد جیسے زندگی اتنا سا تو تھا نا اس کا نتیجہ یہ تھا کہ استبداد تو تھا کمینگی نہیں تھی آج کی یہ جو یہ آپ کے ہاں کا تصور زندگی جو آگیا میپیریلیسٹک تصور زندگی اس میں تو عزیز آنے مند استبداد تو جو ہے کمینگی انتہا درجہ کی جھوٹا تو گھر جھوٹ بولتا ہے سچا بھی کچھ نہیں بولتا ہاں کہا یہ کہ یہ ہے ہمارا جرم جس بنار پہ تم ہم سے انتقام لینا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے اور بات اتنی سی کہیں کہ ٹھیک ہے بھائی ہم تو اس کے مجرم ہیں ذرا اپنی پیری تھلے بھی سوٹا پھیر کے دیکھئے آئیے واقصو کون فاہ سے کون حال کیسے تو آڈا لیکن یہ تو وہی کہہ سکتا ہے جو خود برچ بد کردار نہ ہو کہ عقائد کی بنا پہ ہم سے اختلاف کر کے تو یہ کرتے ہو کردار کی بنا پہ تو ذرا آپ اس میں مقابلہ کر کے دیکھو تمہاری کیا سطح ہے ہم دور وہ آجوں کا ہوا تھا ڈیوانڈرنگ کیوں ساری دنیا میں جدکاری ہوئی قوم کہیں پناہ نہیں مل رہی ہر جگہ ذلت و مسکنت جو تھی وہ چھائی ہوئی ان کے اوٹر یہ قیفیت تھی اس قوم کی اوٹر اور پھر صدیوں کی قوہ غلامی میں آدھی ہونے کے بعد جس قسم کی خسلتیں انسان میں پھر آتی ہیں وہ ساری ایک ایک کر کے ان کے اندر آ چکی ہیں حکمرانی کی استبداد اور سرکشی کے عیوب اور قسم کے ہوتے ہیں غلامی اور ذلت اور مسکنت کے جو جو عیوب اور زمائم آتے ہیں ان کی نویت آر ہوتی ہے وہ سرسام ہوتا ہے یہ فالج ہوتا ہے تہا ذرا غارتوں کیجئے یہ ہم کر رہے ہیں یہ کچھ زیادہ برائی کی بات ہے یہ خدا کے میزان میں اس سے بھی زیادہ قابل مواخذہ کون لوگ ہیں تمہارا جرم تو اتنا ہی ہے نا جب تم نے گناہ دیا اپنی حالت کو تم دیکھتے ہو یہ اس قوم کی حالت یہ ہو جائے کہ زندگی کی ساری خوشگواریوں سے محروم ہو جائے اب دیکھئے کیا کیا چیزیں گنائی جا رہی ہیں وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْكِرَدَتَ اَوَلْخَنَازِیفُ اور قیفیت یہ ہو کہ انسانی سطح نہیں ہیوانی اور ہیوان میں سے بھی جو ظلیل تری ہیوان گینے جاتے ہیں ان کی خصلتیں ان کے اندر پیدا ہو چکی بندر کی خصلت کے ممکری صرف کرنا نقل ہی کرنا دوسرے بطرین صرف تنظیر کی صرف یہ یہاں قرآن یہ نہیں کرتا کہ ان چیزوں کا اناٹمی کر کے تمہیں بتاتا ہے تشریح الابدان سے کہ آؤ بتائیں سور میں کیا ہوتا ہے بندر میں کیا عام قوموں کے اندر جو تصور ہوتا ہے نا کسی کا وہ اسی کو لے لیتا ہے قرآن تو عربوں کی زبان میں آیا ہے نا ہم بھی جب یہ کسی کو کہتے ہیں وہ سور آؤ بندر تو اس کے معنی یہ بالکل یہ نہیں کہ وہ بندر کی شکل ہو جاتی ہے وہ سور بن جاتا ہے اس کی خسلت ہوتی ہے تہا قیفیت یہ زندگی کی خوشگواریوں سے معروم ہر قسم کا عذاب جو ذلت کا ہے تمہارے پیچھے خسائل تمہارے انسانیت کی سطح سے اتر کے نیچے ہیوان کی سطح پر اور ہیوانوں میں بھی یہ کہ کوئی جن ہیوانوں کو بھی گنا جاتا ہے عزت والے شیر کی خسلت نہیں ہے گھوڑے کی خسلت نہیں ہے بدترین اہمانوں میں بندروں اور سوروں کی خسلت ہے وہ پیدا ہو گئیں کیوں پیدا ہو گئیں عزیز آن امان کیا بات قرآن ہے یہ نہ کہیں ذہن میں یہاں آ جائے کہ واقعہ سور اور بندر بن گئے جیسا کہ ہمارے ہاں پھر یہ بات پیدا ہو گئی عبدت تاغوت یعنی ہوا تمہارا یہ سب سے بدترین چیز یہ ہوئی تم غلام بنے ان کے غلام بنے جن کے ہاں قانون کی تا کوئی احترام نہیں جو خود قانون سے سرکشی برتے ہیں ان کی غلامی تمہارے عبد بنے تاغوت جن کے ہاں قادہ قانونی کوئی نہیں ہے دیکھتے ہیں عزیز آن امان غلامی تو بہرحال غلامی ہے معکومی ہے طرف انسانیت سے معرومی ہے لیکن اس میں بھی فرق ہے کس کی غلامی اور کس کی محرومی دونوں میں بڑا فرق قرآن میں کی جن کے اپنے ہاں کوئی احترام ہو قائد قانون کا ان کی غلامی کی نویت بھی کچھ مختلف ہوتی ہے ان سے جن کے ہاں قطن احترام ہی نہ اسے کوئی تعریف کی بات نہ کہیے نوکری غلامی غلامی ملازمت محکومی وہ تو بہرحال ہے ایمہ مموم کی لیکن جنہوں نے نوکرییں کی ہیں ان کو معلوم ہوگا کچھ عرصہ جنہوں نے انگریز کے دور کی بھی نوکری کی اور تقسیم سے کچھ عرصہ پہلے جب وہاں عبوری حکومت بن گئی اور ہندو کی نوکری آئی تھی جنہوں نے کی ہے ان کو اس کا احساس ہو گیا دونوں میں فرق کتنا تھا وہ ایک حاکم قانون کی نوکری یہ ایک کمیلے کی ملازمت مجھے اس کا تجربہ ہندوستان میں مسلمان بستے تھے انگریز کے اہرے گمہمت نے بھی ٹھیک ہے ایک قدائی دور میں غدر کے بعد بڑے مظالم ہوئے اس کے بعد جو کہہ کیا تھی وہ بھی اور آج ہندوستان میں جو مسلمان بس رہا ہے وہ محکوم نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہمارے نیشن ہیں یعنی ایک قوم بنی ہوئی ہے جمہوریت ہے سب کی ملکے حکومت بن رہی ہے اس ملکے حکومت بننے والوں میں جو حالت ہو رہی ہے وہاں مسلمان کی دیکھا کیا ہے قوم وہ ہے جس کے اپنے ہاں قائدہ قانون زابطے کی کوئی ویلیو نہیں قویت ہے جب جیچا ہے کسی چیز کو توڑ دی ہے کہاں غلامی غلامی پھر ایسوں کی غلامی یہ بات تو تھی حافظ نے یوں ہی نہیں کہی کہ بندہ تعلیت آم آش کہ آنے دارت کسی کا غلامی ہونا تو اس کا تو ہو جس کو کچھ آن آتی ہو آن ہی لفظ ہے ہمارے ہاں یہ کوئی آن والا پہ ہوئے عبرت کا احساس جس کو ہو سرکہ انسانیت کا پاس ہو غلامی کرنی ہے محکومی کرنی ہے بندہ تعلیت آم آش کہ آنے دارت وہ جب میں سنایا کرتا ہوں وہ پہلوان کا پتھا جس نے پہلے دن گیا ہے اگر پہلی کشتی لڑنو آستے تو انہیں استاد نے ادھے کانٹ کیا سی کہ بیٹا دعائی کردہ جائی دعائے منگی کہ یا اللہ جے آج میں چٹھنا رہا گیا کہ کسے ایسے کنوں میں چٹھنا جنہیں پہلا نہیں کسے مٹایا ہوئے آنا ہوئے پہلا ہی ہوا بڑی عجیب چیز کی بڑی عجیب دعات اے چٹھن والے جاندے نے کسے ایسے کنوں چٹھنا معاف رکھئے گا بار بار سینے میں درس ہوا اٹھتا ہے مشرقی بنگال میں جو کچھ ہوا ہے اس کی تفصیل جب سامنے آتی ہے ہلاکو اور چنگیز نے تو کچھ نہیں کیا اوہ اوہ سن جنہ نے بڑی عجیب اٹھایا ہے کسی اس کو پیشتا ہے یہ وہ تھے جنہ نے پہلی وائٹ آیا تھی یہاں اس کے بعد نہیں یہاں کمین گی تھی یہاں درندگی تھی یہاں بربریت تھی یہاں سرئیر تھی انسانیت کی سطح سے بہت نیسے گرے ہوئے عبدت تاہو یہ کن معنی ہے جو کچھ ہو رہا تھا کچھ دن ایسے آئے تھے جس میں دل دھال رہا تھا کہ معلوم نہیں کہ انڈیا جو ہے اس میں اگر وہ سامیاب ہو گیا ادھر آ گیا اس آزادی چھننے میں آپ ساتھ کہنے آزادی چھننے کا تو بہارحال خلف تھا لیکن جس چیز سے دل ڈوب رہا تھا وہ یہ کہ غلامی اور محکومی ہندو جیسے کی کرنی پڑے گئے کہا کہ آو تمہیں بتائیں ہمیں الزام دیتے ہو کہ ہم یہ کیوں اعتقادات رکھتے ہیں آو تمہیں بتائیں کہ بدترین شکل میں خدا کا عذاب کس قوم پہ آتا ہے تم پہ آیا ہوا ہے یہود کی ہسٹری آپ پڑھ کے دیکھئے ایسے ایسے قوموں کی محکومی اور غلامی ان کو استیار کرنی پڑی جن کے اپنے ہاں قائد قانون کا احترام کوئی نہیں تھا پھر اس کے بعد جو ہو سکتا ہے ظاہر اب عابدتا ہوں اولائے کا شرم مکانم یہ ہیں وہ لوگ جن کو جو جگہ ملتی ہے سب سے بدتر جگہ لیکن زندگی میں خام وَعَذَلُّوا عَنْ ثَوَاجِ طَبِيرٍ زندگی کی ہنوار راہوں سے بہت دون جاتا ہے اس میں جو قوم اس قسم کی مضائم میں گھر جائے پہلی چیز اس میں یہ پیدا ہوتی ہے کہ منافق ہو جاتی ہے کفر میں جروت ایک ہوتی ہے انسان انکار کرتا دھڑنے سے انکار کرتا منافقت کمین کی کہتا ہے ان کی کیفیت یہ ہو گئی ہے قدیوں کی اس قسم کی غلامی سے وَإِذَا جَاؤُوا تُن قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخْلُوا بِالْكُفْرِ وَهُن قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ عَلَمُوا بِمَا قَانُوا يَفْتَرُونَ جب گئے ہیں تو اس وقت بھی کفر ہی لیے ہوئے گئے قفیت یہ تھی عارضو دیدے جانا بزر میں لائی ہمیں بزر سے ہم عارضو دیدے جانا لے چلے کفر سے لے کے آئے تھے کفر ہی لے کے چلے ہیں کیا یہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم تم میں سے ہیں ٹھیک ہے انسانوں سے تو یہ چھپا سکتے ہیں وَاللَّهُ عَلَمُوا بِمَا قَانُوا يَفْتَرُونَ تو کچھ چھپاتے ہیں خدا سے نہیں چھپا سکتے قانون مقافات عمل تو ایسی چیز ہے کہ وہ انسان کے اپنے نفس اور اس کی ضمیر پر لکھتا چلا جاتا ہے کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں وَتَرَا قَسِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ وَعَقْلِهُمُ السُخُرْ لَبِسَ مَا قَانُوا يَعْمَلُونَ اکثریت ان میں تم دیکھو گے بھاگے ہوئے چلے جاتے ہیں پھر وہ دو چیزیں قرآن نے یہاں بیان کر دی جو بڑی اہم اس کی اسطلاحات اسم اور عُدْوَان میں نے کہا ہے نا کہ اس کا ترجمہ تو عام طور پر ہمارے ہاں گناہ کیا جاتا ہے میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ان ترجمہوں سے نہیں بات سمجھ میں آتی قرآن کی یہ اسیان اور عُدْوَان اور فیعات اسم عُدْوَان سب کا ترجمہ ہمارے ہاں گناہ ہی کیا جاتا ہے یہی ایک ترجمہ ہونا ہوتا تو یہ اتنے مختلف الفاظ کیوں کا اگلی خبان میں آ جاتا ہے یہ ہی نہیں بات اسم اور عُدْوَان حجیب چیزیں قرآن کیا جائے سمجھ میں بات آتی ہے جب اسلام کی بات پہلے ذہن میں آ جائے کہ کونسپٹ کیا ہے یہ سین نام نیم سے جو چیزیں بنتی ہیں میرے لغت میں آپ دیکھئے گا اسالم ایک تیز ہوتی ہے تو عرب تو ہر چیز کو اپنے ہاں کے اونٹوں گھوڑوں بکریوں خیموں خجوروں چشموں ان کی روح سے سمجھاتے اور سمجھتے تھے نا وہ آسمان کی باتیں نہیں کرتے تھے زمین کی باتیں سامنے رکھ کے آسمان کی باتیں سمجھتے تھے چار چار گھوڑے جوتے ہوئے ہوں یا چل رہے ہوں ویسے ہی ان کے چلنے کا انداز یہ ہو ایک جیسا قدم اٹھے ایک جیسا قدم رکھا جائے اور یوں وہ برابر ذرابر قدم کے ساتھ بڑھتے چلے جائے ان میں سے اگر ایک بھی ذرا آگے تیزی سے بڑھ جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کو بھی وہ روحے گا لے اگر کوئے اس میں سے ذرا پیچھے رہتا ہے تو اس تو ہانکے گا وہ تاکہ یہ تسالم جو ہے ان کا یہ قائم رہے برابر قدم اٹھاتے ہوئے یک ساں دوسروں کے ساتھ چلنا اس میں کسی قسم کا ادمی اتدال نہ آئے ادمی توازن نہ آئے پرپورشن نہ بگرنے پائے اور ایسے اگر چلتے ہوئے کہیں گھوڑے ہوں تو آپ دیکھئے کتنے خوبصورت نظر آتے ہیں یہ جو انداز ہوتا ہے جماعت کے ساتھ اس طرح سے چلنا کہ سب کے قدم یک ساں طور پر اٹھیں یک ساں طور پر پڑھیں آپ تو معلوم ہیں کہ فوج کی بنیادی خصوصیت یہ ہوتی ہے یہ ہے جسے زندگی میں اگر اجتماعی زندگی میں یہ نقشہ پیدا ہو جائے افراد کا تو اسے اسلامی زندگی کہتے ہیں بنیادی معنی کے اعتباد اب اس میں دو شکلیں ہو سکتی ایک تو یہ ہے کہ کوئی پیچھے رہ جائے جماعت عربی زبان میں ہر ایسا وہ کام جو انسانی توانائی کو مزمہل کر دے افسردہ کر دے تمزور کر دے دوسروں سے وہ پیچھے رہ جائے اسے اسم کہتے ہیں اور ہر ایسی تیزی کہ جو انسان کو آگے بڑھا دے یعنی آگے بڑھنا یہ نہیں مسابقت فی الخیرات میں کمپیٹیشن میں نہ اس طرح سے سرکشی اختیار کر کے اور دوسروں سے آگے قدم بوجھا دینا یہ جو تجاوز ہوتا ہے اس حد سے اسے کہتے ہیں ادوان پھر اس کے دوسرے معنی وہ لیتے تھے اسم ہر وہ برائی جس کا اثر انسان کے اپنی ذات تک رہ اب یوں تھا کہ اپنے کمرے کے اندر آنمی نے چپ کر کے پلنگ پہ لیٹا رہے امودہ رہے یہ اس اسم ہے یہ جو کیفیت ہوتی ہے یہ ادوان کی کیفیت ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ جماعتی زندگی میں دونوں چیزیں اب میں لفظ گناہ لے آن تو معاف رکھیے گا گناہ ہے ایسی صورتیں پیدا کرنا کہ تم پیچھے رہ جاؤں ضعف و کمزوری و نامراد یہ بھی گناہ ہے اور یہ کیفیت کہ سرکشی افتیار کر لو ساتھیوں سے یہ بھی گناہ ہے ایسی چیزیں جن کے مطلق سمجھو کہ تھا مجتا کی ہے نا کوئی بات نہیں ہے میں نے یہ کر لی دل کا ارادہ جس کو تم پورا باہر آ کے عمل نہ کرو یہ بھی ایک چیز ہے یا وہ ایسے عمال جن کا اثر دوسروں پر بھی پڑھتا ہو وہ بھی ایک گناہ ہے قرآن اسم اور عدوان ان دونوں کے مطلق کہتا ہے کیفیت یہ ہے کہ ان میں سکم افتر کو دیکھو گے زندگی توازن بڑوش نہیں جا رہی ان کی یا اسم کی کیفیت ہے یا عدوان کی کیفیت ہے یہی حالت ہو جاتی ہے نا نیزہ نے من یہ تو دال کا راستہ چھوڑنے سے سمجھتا ہوں کہ 99% کون کے اسم میں اور جس کسی ایک پرسن کے اندر توانائید آپ دیکھتے ہیں وہ سرکشی کے وہ پیکر نظر آتے ہیں وہ ہنگامہ ہے فساد خیزی یعنی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کچھ قوم ایسی ہیں جو بالکل انڈیفرنٹ ہی ہو گئی آپ پہ ہاں ٹھیک ہے وہ اپنے اپنے حالت بیٹھن گئی جن میں توانائیاں ابھی ہیں کچھ ہی وہ سرکش ہو گئے ہیں وہ ہنگامہ کے سواہ عمل ہی نہیں کسی بات کو سمجھتا ہے روز آکے ہم بے اتراز ہوتے ہیں کہ صاحب یہ کیا چیز ہے فکری طور پر یہ کرو کوئی عمل بھی کر کے دباؤ تم بھی تھی کوئی کرو قام دے مانے کے اگلا ہو کے پتھر مارو کے دنگاری کا ڈوپا متھا کسے توڑو ہنگامے قوم میں یہ ہو جاتا ہے یا اسم ہوتا ہے یا عدوان ہوتا ہے یا قوم انڈیفرنٹ ہو جاتی ہے اور یا ہنگامہ آرائیاں ہو جاتی ہے کہاں قوم کی قیفیت کیا ہوتی ہے یہ واقعے ہم اس صحت آئے کے لئے یہ کچھ ہو رہا ہے حلال خوری سے نہیں حرام خوری سے سب کچھ کیا جائے حرام کھانے کے لئے یہ سب کچھ کیا جائے ایک ہی لفت صحت کسی بھی نجاز طریقے سے کوئی چیز جو آپ حاصل کرتے ہیں تو صحت ہو جاتا ہے کاروبار کہتا ہے قوم کا ہوگا لبیسہ ماں کا نجیہ مدھونی کچھ تو ہو ہے جو کچھ کرتے ہی نہیں جو کرتے بھی ہیں وہ بھی کچھ مرانیوں کرتے ہیں اور آگے بڑی یزید چیز آئی کہنے لے کہ قوم تو ایسی ہوئی تھی لَوْ لَا يَنْحَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهُمُ الْإِسْمَ وَأَقْلِهُمُ کہا قوم کو تو یہ ہوئی گیا تھا انہوں نے بیڑا گھر کوئی یہ جو ان کے ہاں بڑے بڑے جببہ و دستار والے یہ مشایخ و پیرانِ قرآن یہ علماءِ اززان بنے پھر تھی ہیں وہ انہوں نے کی بیڑا گھر کو گیا دوسرے مقام پہ بھی قرآن نے کہا کہ قومیں ڈوبتی اس وقت ہیں جب ان کو سوارنے کے مدعی جو ہیں وہ ہی ان کی ڈوبنے کا مجھ بنتے ہیں وہ ان کو روکتے نہیں ہیں انہیں کیا ہوا کہ یہ ان کو اس حرام خوری سے روکتے نہیں ہیں دونوں اس میں قرآن ربانیوں والاہبار دونوں لے آیا ہے یہ بڑے بڑے بیرانے طریقے بڑے بڑے علماء کرام یہ بھی نہیں روکتے روک نہ کیا ان کے آستانوں پہ ان کے آتوں پہ ان کے دار اور علوموں میں ان کے مقتبوں میں آپ دیکھئے کبھی اس اس کی تمیزی نہیں ہے کہ اس نے یہ دولت اور عزت حاصل کس طریق سے کی ہوئی ہر دولت میں وہاں جو جاتا ہے قابل تعظیم ہوتا ہے حضیدہ نے کھا وہ بڑے سے بڑے مزرگ کا بزار مزار کی ہونا ہے وہاں بھی صبح سے شام تک ہزاروں جاتے ہیں دھکے کھا کے آ جاتے ہیں کوئی ایک ایسا کہ جو ذرا سا معاشرے میں منتاز ہو رہا ہے تو منتاز آج معاشرے میں کون ہوتا ہے اس کے باس دولت درجمار ہوتی ہے جب وہ جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں بھی جس طرح سے وہ سارے متولی اور مجاور سارے عقاہ والے بھی سار بستہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں وہاں خلافت کے امامہ ہوتا ہے وہ سارے عقاہ کی دھجی وہ اس کے سر پہ لپیٹ دیتے ہیں انہیں حضر صاحب کا خلیفہ منا دیتے ہیں اس سے کیوں؟ اقلاح مصطفد حرام خوری سے روپیہ جمع کیا ہوا ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ بھی نہیں روکتے ہیں جو کچھ میں نے کہا ہے عزیزان من میں خود نہیں اس کی تشریح کر رہا مزارہ دوجہ سے اگلے دو لفظ سنیے کہاں روکتے کیوں نہیں ہیں یہ روکیں کیسے؟ لبے سے ما کانو یسنعون انہوں نے تو خود کاروبار بنا رکھا ہے مدل کو اور جس کا یہ کاروبار ہو وہ ان کو کیسے روکے؟ ان کو روکے گا تو خود کہاں سکھائے گا؟ اللہ اللہ یسنعون یعنی عجیب لفظ ہے کاروبار بھی نہیں انڈسٹری اس کا ترجمہ ہوتا تھا سنت آپ نے سنا ہوگانا نہیں ہے یہ سنت ہی کہتے اس کا ترجمہ ہے یہ جس نہ ہون ہے تا ہی عجیب قسم کی انڈسٹری ہے انڈسٹری ہے انڈسٹری ہے سیکٹری ہے لائیاں یہاں نہ کانو یسنعون آہاں رب بھی یہ ہو جی اجاچ دائی انہ کو خوش دام آتے گم از گم ہوئے نا انتکو ہوت انڈسٹری ہے لس آیا جس ہی اگر وہ تیر بھی کچھ نہ کو یہ مڑان دائی آگا دی آئی نا دی انڈسٹری ہے خوہ اگر یہ منٹ گا نہیں ہوئی اگر بے سب آگاً کی نمی بہا 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 آپ کنانوالنہ صاحب کہنے ہونکہ بتائی ہے یہ انڈسٹری ہے لس جتنے ہوتی ہیں سنتکار ان کا تو ایک گروپ ہوتا ہے نا ان کی وہ اس طرح سے ایک دوسرے کوئی نانتوں سے روکی ہوں ساڑے ہی ایک کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح یہ کہنے لگا ان کی جو سنت ہے اس میں جو کوئی کر رہے ہیں ملابتے کر رہے ہیں ہم ہو یا کر رہے ہیں سب کو یہ کیوں روتے ہیں یہ بھی تو انڈسٹری جنس ہے یہ تو ایک ہی کلپ پہنس ہم کا لگائے دیکھوئے نا نکی بیکٹری کو اللہ لا ینہا ہم الربانیون والا حبار والا بات تو یہودیوں کی کیا کہ شروع کیا دل یہ تو اپنی داستہ معلوم کی یہ نہیں تو گل سنے نہیں تو کانکار ایک ہردہ قرآن ہاتھ تو وہ لڑکی سے کہہ رہی ہوتی ہے حقیقت میں سنا رہی ہوتی ہے یہ بنی اسرائیل کی داستان نہیں عزیزہ نے اسم و ردوان یا مجارٹی قوم کی جو ہے وہ انڈیفرنٹ ہو جاتی ہے یہ اسم ہے جن میں ابھی کوئی توانائی ہوتی ہے وہ سرکشی اختیار کر رہے ہیں سارے معاشرے کے اندر حرام کھول پھیل جاتی ہے تو قیامت یہ ہے کہ ان کے نہ یہ پیران تریفت نہ علماء اکرام یہ رکتی نہیں ان کے فار رکے کیس طرح سے انہوں نے خود انڈسٹری کھول رکھی ہے اس کو قوم ساری کی ساری اپنے ہاں یہ صورت ہے یہ جو نیا نظام ہے اب اس میں بات بات پہ مذاک ہو رہا ہے استہذاہ ہو رہا ہے مسخر ہو رہا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودَوْ يَدُلَّهِ مَغْلُولَةِ کہا کہ ہمارے ہاں نظام نیا قائم ہوا پہلی چیز یہ تھی کہ مومن ایک معاہدہ کرتا ہے موحدہ کرتا ہے معاہدہ کرتا ہے اور اس میں یہ کہتا ہے مومن کہ میں اپنی جان اور مال سارا ہمارے حوالے کرتا کہتا ہے یہ جب اس نظام کی بات ان کے سامنے آتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ لیجئے سب انہوں نے ربوں ہی ہے فدیر ہو گیا جس لہا ہنٹوڑے مغنڈے ہو گیا انہوں نے آو بے آسے آلیات ہو گیا آدی والا نکل گیا ہے کہا ہی نہیں ان لوگوں سے مان رہا ہے ٹھیک ہے اطراز یہ ہو رہا ہے اغلت ایدی ہوں وَالُوَئِنُ بِمَا کہا یہ بات نہیں خدا کے ہاتھ نہیں رکھ گئے ہیں یہ تو شادہ ہوتے ہیں یہ تو ان کی اپنی قیفیت ہے کہ جو انسانیت کی فلاح کے کاموں میں دینا نہیں چاہتے ہاتھ اس کا رکا ہوا ہوتا ہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود اور اس لیے کہ یہ چیز جو ہے ان کو زندگی کی خوشگواریوں سے محروم رکھے ہوئے ہیں مَلْ يَدَاهُ مَبْسُوتَ تَعْنِ اس کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں عزیز آن امان غار سے سنیے کہ آل فاز آجا اس کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں بات تو یہ کہہ دی دعویٰ تو یہ ہے دعویٰ کی دلیل کیا ہے مانگ تو رہا ہے روز نظام میں بار بار قرآن آپ دیکھئے انفاق کی بڑی تقید آ رہی ہے قدم قدم کی اوپر کہا جا رہا ہے لاؤ ضرورت سے جتنا کچھ تمہارے پاس ہے سارے کا سارا لاؤ پورے کا پورا بیچ کے آؤ یہاں تو مانگ رہا ہے یہ سارا کچھ یہی تو وہ کہہ رہے تھے کہ کیسا خدا ہے یہ ان کے لئے وہ خود کیوں نہیں دیتا لیکن اس کے دینے کا طریق مختلف ہوتا ہے یہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کے تصور کے مطابق وہ طریقہ اختیار کرے کہ آسمان سے وہ چھت پھاڑے اور وہاں سے روز ٹھیلیوں کی ٹھیلیاں اوپر سے اتر تھی چلیاں ہیں نوٹوں کے دستے کے دستے وہاں سے چلے آئیں اور وہ ان میں آکے پیلتے چلے جائیں تو پھر یہ سمجھئے کہ واقعی خدا دیتا ہے یون سیکل کہتا ہے یہ شاہ وہ اس کا یہ ایسا عجیب چیز ہے دیتا ہے وہ انفاق کرتا ہے وہ اس کا طریق مختلف ہے دھر میں اور یہ طریق قرآن نے ہر جگہ بیان کی سورہ یاسین میں آپ وہ آیت دیکھئے کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم بھوکوں کی مدد کرو تم کو روٹی کا انتظام کرو مختاجوں کی ضروریات کو پورا کرو تو یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا کو ایسا ہی کرنا مقصود تھا منظور ہوتا تو وہ ان کی ضروریات خود کیوں نہ پوری کرتا براہ راست بھوکے کو روٹی دے ننگے کو کپڑے دے وہ دے سکتا وہ کیوں نہیں کرتا وہاں یہ کہا کہ یہ ان کی سمجھ کی بھول خدا اپنی ذمہ داریوں کو انسانوں کی دنیا میں اپنے ہاتھوں سے براہ راست پورا نہیں کرتا وہ ایک جماعت پیدا کرتا ہے جو اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہے اسی لیے اس جماعت کے جتنے آمال اور افعال اور یہ حرکتیں ہوتی ہیں خدا اپنی طرف منصوب کرتا ہے بدر کے میدان میں یہ تیر انداز تھے یہ شمشیر زن تھے اور وہاں یہ قرآن یہ کہتا ہے ان سے تم تیر نہیں چلا رہے تھے ہم چلا رہے تھے تمہارے ہاتھ تلوارے نہیں مار رہے تھے ہم مار رہے تھے یہ وہی چیز ہے جو اس نے کہی ہے مدینے میں جب یہ لوگ آگئے اور مکہ میں مسلمان رہ گئے اور ان پر مظلو کسی کرا تھا ظلم ہوتا تھا جیسے ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں پر ہو رہا ہے وہ خدا سے دعا کر رہے تھے سورہ نساز کی اس آیت کو یاد رکھو مدینے والوں کو یہ جو اسلامی مملکت سین سے کہا کہ جماعت مومنین تمہیں کیا ہو گیا ہے تم سنتے نہیں ہو کہ مکہ کے مظلوم اس طرح سے گرگڑا کر ہم سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری مدد کر اس ظالموں کی بستی سے ہمیں نکال کسی طرح سے خدا کہتا ہے مدینے کی اسلامی مملکت سے تم سن نہیں رہے وہ ہمیں پکار رہے ہیں تم بیٹھے ہوئے ہو اٹھتے کیا نہیں ہو ساٹھے ورگا اندہاں دیکھنا نا پھر جائے جیسے تینوں مارن دے ہوئے ہیں یہ نہیں کہ کہاں تو سنو کرنا پھر پھر آئے ہیں پھر آئے ہیں پھر آئے ہیں پھر آئے ہیں کہے اٹھو جاؤ انداز دیکھیں تمہیں کیا ہو گیا ہے سنتے نہیں ہوں کہ وہ ہمیں پکار رہے ہیں اور تم بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہے انداز عزیزان امان اگر ہم ایسا انتظار نہ کرتے کہ ظلم پر بڑھنے والی جماعت یا قوم کا صد باب اسی قسم کی ایک انسانوں کی جماعت کے آتوں سے نہ کراتے تو فساد ہی فساد مات جاتا براہ راست میں ہی وہ یہ کچھ کیا کرتا جماعت پیدا کیا کرتا ہے اسی لئے یہ کہا یہ ان کے کوئی کہتا ہے یہ شاہ ہمارے انداز مختلف ہیں تو انداز یہ ہے کہ جن کو ہم آواز دے رہے ہیں وہ سارے کا سارا لاکے دھیر کر رہے ہیں کہا یہ عجیب بات وَلَا يِزِّدَنَّا كَسِيرٌ مِّنْهُمَّا اُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تُغْيَانِمْ وَقُفْرَ کہتا ہے نگاہ کا فرق ملازہ کی زاویہ نگاہ پہ کتنی بات مبنی ہے کہ ایک ہی چیز جو لوگ اس کو صحیح نگاہ سے دیکھتے ہیں اس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور جو پہلے صحیح یہ چیز تو اچھ دھار کے کہتے ہیں کہ ہمیں تو بہر ہر حال بات کی مخالفت کرنی ہے اس میں سے ہم نے اطراز بھی بھی پیدا کرنی ہے الزامات ہی لگانے ہیں اسی بات سے وہ دیکھو کہ ان اضافت کرتے ہیں زاویہ نگاہ کی بلینی کے نام کفر اور ایمان ہے عزیز آنے میں پڑی بنیادی چیز ہے نگاہ کے زاویہ کا بدل جائے ایک نگاہ کا زاویہ ہے پیسیمسٹ آدھی بوتل بھی شرکت بھی رکھی ہے رو رہا ہے نزاد ہی رہ گئی ایک دکھ اور پی رہ گئی ایک نگاہ کا زاویہ ہے پیسیمسٹ کا ہے وہ کہتا ہے کہ ابھی آدھی پڑی ہوئی ہے زمتہ ہیٹا ہے نگاہ کا نوے دیگر میں یہاں دیگر شباب یہ زمین و آسمان دیگر نگاہ کا زاویہ ہے ویلیو ہے آپ کتنی اٹیج کرتے ہیں تو بچے رہنا کجھنا کھوڑا جڑا ہوندہ ہے دو پیسے اندر لے آنے یا اس کی گوڑیا اس کا چڑڑا کبھی دیکھو سہی اس گھوڑے کی ٹانگ پھوڑ جائے تو وہ کس طرح سے رہو رہا ہے تم مزاد کر کے پاس سے گزر جاتے ہیں جیس تو ایک ہی ہے نگاہ کا زاویہ اس کے نزدیک وہ مطاہ حیات تھی اس کی گوڑیا اس بچی کی جو تھی تمہارے نزدیک ایک کھلاؤنا تھا بات ایک ہی ہوتی ہے عزیزہ نیمان حوال یہ ہے کہ تم اس کی قیمت کیا مطاہ رہیت کسی کا نام زاویہ لیتا ہے کہتے ہیں تم دیکھتے رہے بات کتنی صاف کی جاتی ہے وہ ہے کہ اس میں سے ہر جیس اعتراض کی نکلتی چلی آ رہی ہے تم ہو کہ اس سے ہر بات سے ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے وَعَلْقَيْنَ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْدَاءِ الْاَجُمَ الْقِیَامَتِ کہنے لگا یہ ایک بات ہم نے ابھی کہیا کہ انہوں نے بھی اپنی صندب بنا رکھتی ہوئی جائے پھر کیفیت یہ ہے کہ زاویہ نگاہ یوں بدلہ ہوا ہے نتیجہ اس کا یہ ہے کہ جب یہ اس سطح کی اوپر بات آ جاتی ہے تو پھر مذہب کے اندر فرقیں پیدا ہو جاتے ہیں اور فرقوں میں باہمی عداوت پیدا ہو جاتی ہے کمپیٹیشن انڈسیلس میں بھی تو ہوتا ہے بکانداروں میں بھی تو ہوتا ہے کہتا ہے یہ کیفیت ان کی پیدا ہو گئی اپنے اندر ان کے آپس کی عداوت آپس کے ایک دوسرے کے ساتھ نفرت جو ہے بڑھتی چڑی جا رہی ہے فہاں ان کی کیفیت یہ ہے کہ ہر وقت سوچتے رہتے ہیں کہ کہاں فساد کیا جائے کہاں ہنگامیں برپا کیا جائیں ظنیمت ہے کہ یہ فساد کی آگ بھڑکاتے ہیں خدا کسی دوسری جماعت کے ہاتھوں سے اس کو گھجا دیتا ہے امن عالم قائم رہتا ہے ورنہ یہ تو زمین میں فسادی فساد برپا کر دیں اس قسم کی ذہنیت والے جو لوگ پیدا ہو گئے سورہ مائدہ کی آئیت 64 سے کم آ گئے 65 سے انہی کے متعلق بات اور شروع ہوتی ہے لیکن وہ موضوع میں ذرا فرق آ گیا ہے اسے ہم آئندہ لیں گے ربنا تقبل ملنا انہ کا ہم تستمیل ملیم